ہلو فرینڈ اسلام علیکم بیلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے آپ لوگ امید کرتی ہیں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اور آپ لوگ کی دوہ سر لپا کی رحم و کرم سے ہم لوگ ٹھیک ہیں فرینڈس یہاں پہ دوپہر کا ٹائم ہو رہا ہے فرینڈس اور آج کل زیادہ تر ایسا ہو رہا ہے کہ میں زیادہ تر بلوک کی شروعات اپنی کچن سے ہی کرتی ہوں ڈائریکٹ مطلب کوکنگ وغیرہ سے کرتی ہوں تو آج کل کچھ ایسا ہی جا رہا چل رہا ہے ٹائم جب مجھے ٹائم ملتا ہے میں بلوک کی شروعات کر دے رہی ہوں اور تو یہاں پہ نا فرینڈس یہ میں رائس کو نا فرائی کر رہی ہی ایچولی یہ رائس کل کی بنی ہوئی ہے کل جو آپ نے دیکھا کہ میں رائس بگڑا بنائی تھی تو شایم کی طبیعت بگری تو انہوں نے رائس نہیں کھایا ہلکا سا بھی نہیں کھایا اور وہ سبزی اور روٹی یہ سب کھا کر کے رہ گئے تھے تو پھر اور اس کے پاس شام میں ہم نے سوپ بگڑا ان کو بنا دیا تو یہ رائس رائس نا بیسی پورا پورا بج گیا تھا تو میں نے فریز میں اٹھا کر دیا تو اب یہ ہو چکا ہے باسی رائس اور جیسے کہ شام کو تھنڈی لگی ہوئی ہے اور مجھے بھی باسی ابھی رائس تھنڈی تھنڈی مطلب برداشت نہیں ہوگی تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ میں اس کو فرائی کر لوں اور کری پتہ ابھی میں اٹ کر رہی اس کو نہ مجھے نہ سٹارٹنگ میں کرنا تھا اور آپ لوگ کون کون ایسا کرتے ہیں فرینڈس کی رائس جیسے بج جاتی ہے تھنڈی وغرہ کے ٹائم میں تو ایسے فرائی کرتے ہیں یہ رائس ایسے ف اچھا ہو جاتا ہے زیادہ اچھا ہو جاتا ہے اور دوسری چیز یہ تازہ تازہ ٹائپ کی کرمہ گرم فریز سی ہو جاتی اور سویبین کی سبزی صرف وہی روٹی میں ہم دونوں نے کھایا تھا تو وہ بچی ہوئی ہے تو اس کو بھی میں گرم کر لے رہی ہوں تو یہ رائس سویبین کی سبزی آج کا ہے ہمارا لنچ اور یہ رائس ایسے تو آپ لوگ دیکھتے کبھی میں فرائی کر کے نہیں کھاتی کیونکہ میں کھانا اس مطلب اندازے سے بناتی ہوں کہ ایک ٹائم میں ہی لنچ ہمارا فنیش ہو جات اچھا یہاں پی یہ چیکن ہے میں اس دن جو چیکن آیا تھا جو لاشٹ بلوگ میں آپ نے دیکھا چیکن بھولتا ہے چیکن کو چھوٹا 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 کر کے دو گھنٹے پہلی مارینیشن مطلب سوری سفائی وگرہ کر کے اسی دن میں نے رکھ دیا تھا فریز میں تو اب بھی میں اس کا کیا کر رہی ہے فرینڈس کی اس کو میں نے اس میں نا جیسے یہ گرین چیلی اور جنجر گارلی کا پیسٹ یہ سب ڈال کر کے میں نے ایک الگ سے پیسٹ بنا لیا تھا اور اس میں اب کٹ تو ہے نہیں فرینڈس تو اس میں میں نے صرف نیمبو ڈالا ہے نیمبو ڈال کر کے پہلے سارے کو بنا لیا تھا سالٹ بگرہ ڈال کے تھوڑا سا ریٹ چیلی پرٹھا تھوڑا سا چیکن مسالہ یہ سب ڈال کر کے میں نے اچھے سے اس کو بڑا مینیشن کر لیا تھا اس کے بعد اب اس میں سارے چیزیں جیسے کی تھوڑا سا میں نے بیسن ڈالا اور زیادہ مہدہ ڈال کر کے کورن فالور ختم تھا فرینڈس تو اس کو ہم نے اسکپ کیا اور میں بنا لے رہی ہے چیکن پکرالی ایسے بہت زیادہ جوسی اوپر سے اگرم کرسپی کرسپی اور ٹیسٹی ہوتی ہے یہاں پہ آگئی ہے چاندنی کی بیٹی تو وہ آئی ہے چاندنی ہاں گھر سے آگئی ہے وہ لوگ سادھی میں آپ کو جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ حسنین کی سادھی ہے تو وہ لوگ سب گاؤں جانے والی ہیں ایکچولی سادھی میں میں بھی جانے والی تھی میں جانے والی تھی فرنس دربنگا پہلے سے بہت پہلے سے پلاننگ تھا لیکن لاشٹ مومنٹ پہ پلاننگ کینسل ہو گیا کیونکہ آپ لوگ دیکھ رہے کنٹینیو ایک مہینے سے بچے لوگ کے اگزام کی تیاری تیاری اتنا لوڑ تھا شیم کو اگر میں چلی جاتی تو پھر شیم کرا پاتے ان کو کھانے پینے کا بہت زیادہ دکت ہو جاتا تو وہ پڑھائی میں بھی صحیح سے فوکس نہیں کر پاتے حالانکہ شیم بول رہتی کہ میں جانا چاہتی ہوں تو چلی جاؤ لیکن میں نہیں سوچ سمجھ کے بہت سوچا ہم نے اس کے لئے میں نے سکپ کیا میں نے بولا کہ نہیں اتنے دن ایک تو شادی میں آنے جانے میں لمبہ ٹائم لگے گا دوسری چیز کی پھر شیم کو چلی تو میں لوگ کے ساتھ جاتی لیکن لانے کے لئے پھر شیم کو جانا پڑتا کیونکہ مجھے پھر شادی کے جیشٹ بات وہاں سے ریٹرن ہونا پڑتا اور چاندنی پندر بیس دن رہ کے آتی تو میں تو اتنا دن نہیں روکتی اور دوسرا سب سے بڑا ریزن سے آئی ہے ہاں فرنس یہاں پہ میں اپنا لنچ مطلب شیم کو لنچ دے دیوں اور وہ دیکھیں ویٹھی کر رہے تھے لنچ کے لئے اور وہ کل سے ماشاءاللہ آج اچھے ہیں اور آپ لوگوں سب نے کہا بھی تھا کہ مالیش کرو ایسے گرم تیل سے یہ وہ تو بہت ساری چیزیں ہوئی رہی ہیں لیکن شیم اب اچھے ہیں پہلے سے بہت اچھے ہو گئے ہیں تو کام آئی ہے چیزیں جیسے سوپ بگڑ دینا کارہ بنا کے دینا ایمالیش آئل وگڑا لگانا یہ سب چیزیں کام آگئی ہیں تو اس کے ساتھ یہ اشائم انجوائے کریں گا اشائم خوش ہو گئے تھے کیونکہ میں نے ان کو نہیں کہا تھا کہ میں فرائی کر کے رائز کو دے رہی ہوں تو اچھے ان کو لگا کہ ہاں تم نے کرم کر کتا لوگ سنا دیا ایک دو چین چار پات چھ سات سارے میرا سجیدہ فاتمہ مولی گرم بلا کر نہیں نہیں فاتمہ مولی گرم بلا کر کون نہیں سیسا دے میرے ساتھ اکثر ایسا ہوتا ہے فرینڈز کی جب میں پانی بھڑ کر کے فیل کر کے پورے بوٹل میں ایک بوٹل دو بوٹل رکھ دیتی روم میں اس دن کوئی نہیں پیتا کسی کو پیاس نہیں لگتی ہے زیادہ تر بچے اپنا بوٹل لے کے بھی آ جاتے ہیں اس دن لیکن آج جیسے کہ میں بھول گئی ہوں تو آج سب کو پیاس لگے گی اور آج بچے لے کر کے بھی نہیں آئے گے تو وہی میں بھول گئی تھی تو بچے کیچن میں آنا شروع ہو گیا تو خیر کوئی بات نہیں ابھی میں فیل لے جا کر کے رک دوں گی روم تھوڑا ہول روم میرا گندہ دکھ رہا ہوگا مطلب پینسل کا چھلکا وگرہ سب یعنی شوپ کر کے جو پھکتے وہ اور جو بچے بیٹھتے شیٹ وہ سب بھی بھی سائیڈ میں رکھا ہوگا آپ کو دیکھ رہا ہوگا فیرنس تو اس کو آپ اگنور کرنا کیونکہ بچے ابھی جیسے ہی پر کے گئے مجھے دو منٹ کی فیو فرشت نہیں ملی اور سیم نے میگی سوپ بنانے کے لیے بول دیا اور دودھلا کر کے دے دیا چائے کے لیے تو میں آگئی ہوں کیچن ہی میں تو کیچن کا پہلے کام ختم کر لیا اس کے بعد مطلب شوپ بنا کر کے شاہیم کو دے دیا فیرنس اس کے بعد جا کے میں نے بچوں کو پڑھایا اور اگرین پھر دوبارہ سے میں کیچن میں آئی ہوں اور یہاں پہ چاندنی بھیجوائی ہے سبزی وگرہ جو گاؤں سے آیا فیرنس یہ گاؤں کے گھر کے لگے ہوئے مطلب اگائے ہوئے قدو ہیں اور یہ بیگن ہے دھنیا پتی اور بھی بہت ساری چیزیں ایک دو چیزیں سب میں آپ کو دکھاؤں گی بیگن کتنا فریش ہے مطلب ایک بھی بیگن میں ایک زرانہ داگ کچھ اکتم فریز فریز تو میرا تو من خوش ہو گیا یہ ایک کے جی کے قریب بیگن ہے اور یہ قدو ہاپ بھیجوائی ہے اس کے تک قدو گوشت مطلب پمگین وہ بہت زیادہ ٹیشٹی بنتے ہیں تو وہ اٹھنڈی کا ٹائم ہے تو اٹھنڈی میں تو یہ سب چیز کھانے کا مزہ یہ لگت تو اس کو تو میں رکھ دوں گی فریز میں اور اس میں ڈال کر کے بناوں گی گوشت اور یہاں پہ فرینڈز گاؤں سے ہی آیا بگیا اس کو آپ لوگ کیا بنتے ہیں یہ چاول کے آٹے کا بنتا ہے اور یہ خاصتہ تو یہ سب تو خاصتہ میں ایک آگ پیس کھاؤں گی ایک دو پیس اور بگیا مجھے پسند نہیں ہے تو یہ شیم کو بہت زیادہ پسند مطلب بہت زیادہ وہ اکثر اس چیز کا چرچہ کریں گے سردیوں میں تو میں یہ شیم کو دے دوں گی وہ کھائیں گے ایک دو دن میں کھا کریں گے ختم کریں گے تو ابھی تو میں ابھی ان کو دے دوں گی پھر یہ بھی کھانے کے لیے اور گاؤں سے ہی آیا ہے چورا یعنی گاؤں میں سردیوں میں چورا بگیا بنتا ہے مطلب چورا کٹایا جاتا ہے اور بگیا بنایا جاتا ہے گھر میں کیونکہ اس موسم میں یہ گاؤں میں دھان ہوتا ہے فرینڈز تو دھان جب ہوتا ہے تو لوگ چورا بگیا یہ سب کھانا پسند کرتے ہیں تو یہ سب ساری چیزیں آئی ہیں اس میں ہے سب سے بڑی چیز کیا بات بتاؤ آپ نے کئی دن کے پہلے بلوگ میں میں نے آپ لوگوں سے ذکر کیا تھا کہ مکہی کا جو آٹا ہوتا وہ تو ہے نہیں تو وہ شیم بول رہتے تو ان کو فیل کرانے کے لیے میں نے سیکھ سے کر کے موٹی والی روٹی بنائی تھی لیکن یہ جو ہے یہ آیا ہے گاؤں سے ہی مکہی کا آٹا یعنی وہی ایک کے جی سے تھوڑا کم ہوگا یا ایک کے جی کڑی ہوگا مگا ہی کھاٹا تو میں ہوگئی خوش فیلہال تو یہ سب چیزوں کو جو بھی ڈبے میں رکھنے والی چیزیں سب کو ڈبے میں رکھ دوں گی وہی میں سوچ رہی تھی یہاں پہ اور جو سبزی وگر ہے وہ اس کو ڈبے دوں گی فریز میں اور وہی مقددو دکھا رہی تھی میں آپ لوگوں کو اس کا تو میں بھوشتی بنا ہوگا ہاں تھوڑا سبی بھی آیا رومالی سبی کچھ جو ہوتا ہے وہ حالانکہ وہ تو یہاں بھی ملتا بات آگے تو بھیج دیا جانے اور یہاں پہ اب یہ سب ساری چیزوں کو اپنی جگہ رکھنے کے بعد مجھے بھی لگ رہی تھی تھوڑی سی بھوک میں نے ناشتے میں کچھ نہیں کھایا تھا تو میں نے اپنے لیے تھوڑا سا پاپ کن بنا لیا سیم کو بھی ہم نے دیا اور میں بھی یہاں پہ آرام سے بیٹھ کے کھا رہی فرینس تو سارا کام ہو گیا ختم فرینس کچھن کی بھی ہم نے اچھے سے سفائی کر دی اور سیم کے لیے آج جنہ میں بنای ہوں وہی چکن بچے ہوئے تھے اور اب بھی تھوڑا سا بنا لی ہوں میں آلو کا ہلکا سا اوئل میں ایک دم تھوڑا چھوڑ چھوڑا ٹائپ کر کے فرائی کر کے بھانجی اور ان کے لیے چار روٹی بنا دی ہوں اور مجھے تھوڑا وقت خاصتہ وغیرہ خالی میں بھی اور پھر پوپن تھوڑی در پہلے کھائی ہوں تو اب میرا من بھی نہیں کھانے گا میں سوچی بلوک کل وغیرہ کر دوں فرینس آج آج ساہم مطلب کل سے فیور تو ان کو نہیں آیا لیکن بدن ہاتھ کا پیر جو درد ابھی بھی پوری طریقے سے ٹھیک نہیں ہو تو وہ زیادہ صحیح سے نہیں آج پڑھ رہے تھے خوگس کر رہے تھے تو زیادہ مجھے ہی ہینڈل کرنا پڑھا continue فرینس continue مطلب ان کو ناشتہ دے کر رہے ہوں پھر آ رہے ہوں پھر بچوں کو دیکھ رہے ہوں جب تک اب بھو بھی دیکھ رہے تھے لیکن مجھے بھی آج زیادہ ہر دین سے زیادہ ان پڑھ ہونا پڑھا مجھے آج کی تو نیپٹ گئی ہے فرینس اور مجھے بلوگ بگر کام کرنا ہے اور بہت سارے آپ لوگ کومنٹ آئے ہوئے جو 2 4 5 10 میرے لئے بہت ہے تو اسی کا ریپلائی بھی میں کرتی ہوئی جاؤں گی میں اب سوچے رہی تھے کہ چھوڑ دیر بلوگ کل اینڈ کروں گی تو پھر مجھے لگا کہ آج بلوگ آج ہی کھتم کر دے رہی 2 4 منٹ کا بلوگ بچا ہوا اس کو کیا میں سوچے بچوں بیٹھ کر تھوڑا آٹھ بجے کے بچوں پورا ہی کنڈینو دیکھ اس سے پہلے بچوں میں زیادہ سے زیادہ ہی پہلے بچوں بچوں کو بچوں رہتا تو اس کو نہیں ہنڈل کر بچوں میں جھوٹی تاریف نہیں کروں گی اس کو بھی کر لیتیو ایسے ویسے ایسا کچھ بچوں اس کے بچوں بچوں عاق کا بچوں دیئے بچوں کو پکن بنائی تو میں بچوں 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 کے بچوں 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 اور تھراؤں کو اچھا فیلو تو ایسے کر کے بس آج کا دین اللہ کا شکرہ بہت اچھا چلا گیا فرنڈ جو بھی تھا جیسا تھا اچھا گیا تو چلی فرنڈز آج کا ہمارا بلوگ آپ لوگ کیسا لگا اچھا لگا تو ہمارے ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں فرنڈز کومنٹ اسی طرح آپ لوگ کرتے ہیں آپ لوگ کومنٹ کر دینا تو مجھے بہت اچھا لگتا میں سچ میں بولتی ہوں کومنٹ کر دیا کریں آپ لوگ کو تو اگر میٹا بلوگ اچھا لگے یا کچھ بھی ہو ریزن جو بھی ہو تو آپ لوگ کومنٹ ضرور کیا کریں ہاں فرنڈز بہت لوسری ریلیٹیڈ بہت سارے کومنٹ آیا تو میں کسی دن اور بلوگ میں بات کروں گے آج کا بلوگ تو ایسی بہت بڑا ہو گیا تو چلی فرنڈز اسی کے ساتھ میں اپنے بلوگ کے اند کرتے ہوں ملتی ہو نیچ دن نیچھت بلوگ کے ساتھ اپنے کے لیے اللہ حافظ